ایک طرف دہشتگردی کا آفریت مو کھولے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پالیسی ساتھ اچھے اور برے کی تمیز میں کھوئے ہوئے ہیں کرپشن اور دہشتگردی کا گٹ جوڑ بھی ملک کی جڑے کھوکلی کرنے میں لگا ہے یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کی بے مسال قربانیوں کے باوجود ابھی تک دہشتگردی کو پوری طرح جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکا آرمی چیف نے بھی گزشتہ روز کرپشن اور دہشتگردی کے گٹ جوڑ کے محلق نتائج کا ذکر کیا اور اسے ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قوانین اور نظام انصاف کی ان کمزوریوں کو دور کیا جائے جو دہشتگردی کے مکمل صدباب میں رکاوٹ ہے آرمی چیف نے دختی رکھ پر ہاتھ رکھا اور مسئلے کی ٹھیک نشان دہی کی مگر اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ پالیسی ساتھوں کی سوچ کا بھی ہے جو ابھی تک اچھے اور برے طالبان کی سوچ میں الجے ہوئے ہیں اس سوچ نے ملک کے اندر دہشتگردی کے خاتمے کی کوششوں کو نقصان پہنچایا اور ملک سے باہر بھی پاکستان کی رسوائیوں کے قیدار کھولے جس سے افغانستان جیسا ملک بھی پاکستان کو آنکھیں دکھانے پر اتر آیا ہے اچھے اور برے کی تمیز کے جلوے کراچی کی سیاست میں بھی کھل کر دیکھے گئے جہاں ایک ایم کی ایم کو برا قرار دے کر کبھی اس سے حقیقی نکالی گئی اور کبھی پاک سرزمین پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھا گیا حالانکہ اچھے اور برے کی تمیز نے ماضی میں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی اب یہ پالیسی کارگر ہو سکتی ہے وطن کے خیرخواہوں کا کہنا ہے کہ پرامن پاکستان کی منزل حاصل کرنا ہے تو پالیسی سازوں کو اگر مگر کی تقرار ختم کر کے گو مگو کی حالت سے باہر آنا ہوگا اچھے پورے کی پالیسی یوں ہی چلتی رہی تو انگریزی والا سفر جاری رہے گا